اسلام علیکم آپ سب خیریت سے ہیں اس پر یور ڈیمانڈ اس پلیٹر کی مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی کہ کمپلیٹ ٹیٹوریل دکھائیں تو یہ رہا کمپلیٹ ٹیٹوریل یہ میں نے سائٹ پہ چیزیں نکال کے رکھ لیا تاکہ میں آپ لوگوں کو زیادہ فوکس ہو کے دکھا سکوں مجھے جتنی جتنی کونٹیٹی میں جو چیز چاہی ہوتی ہے وہ میں کپس پہ نکال کے ڈسپوزیبل کپس میں پہلے رکھ لیتی ہوں پھر ہم نے پلین اس کو لیا ہے مولڈ کو لیا اور اس کے اندر ہم اپاکسی ڈالیں گے اے اور بی کو مکس کر کے ایک پراپر طریقہ جو مکسنگ کا ہے اس طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اس کو پور آؤٹ کریں گے اس پہ کوئی کالر کوئی شیڈ نتھنگ بلکل اس کو پلین میں نے لیا ہے اور اس کے اندر پور کیا ہے اور اب اس کے اوپر ہی ٹارچ کی مدد سے میں اس کے سارے بابلز بسٹ آؤٹ کر دوں گے جس پکاوز کہ یہ 3D لک دیتا ہے اور بہت ایلگن لگتا ہے تو اس میں کوئی بھی اگر دس پارٹیکلز ہوں گے یا بابلز ہوں گے تو ہم بہت زیادہ پرامننٹ ہوں گے تو اس لیے اس کی کیر بہت ضروری ہے دس وے اس کو اس طرح سے کر دیں گے اور اب اس کو میں میکا کالرز کی مدد سے اس پہ گلٹرز میکا کالرز اور تھوڑا سا پگمنٹ پیس لوں گی تو اس کی فائنل لک تک جائیں گے بلکل اینڈ تک اس پلیٹر کو کیسے ہم اسیمبل کریں گے کیسے اس کی ہم فینشنگ کریں گے we will go till اینڈ آپ ضرور دیکھیں اس کے اندر میں نے گلٹر چنکس جو میں نے شروع میں دکھائے تھے وہ میں نے ڈالے اور اس کے اندر اپوکسی مکس گیا ہے بہت زیادہ نہیں کیا آپ دیکھیں یہ تھوڑا تھک تھک ہے گلٹر زیادہ ہے اپوکسی کام ہے اب یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں کرنا کیونکہ ہمیں یہ کہیں کہیں پہ چاہیے اس کی لک اب یہ جس طرح سے یہ دیکھیں کارنرز پہ اس کو رینڈم میں نے یہاں سیٹل ڈاؤن کر دیا this way دیکھیں اب آپ کو دیکھنے سے آئیڈیا ہو رہا گا کہ کافی دنس آئے اس میں گلٹر چنکس ہیں وہ زیادہ زیادہ کانڈٹی میں لیے ہیں اور جو اپوکسی وہ میں نے کم لیے ہیں اگر میں بہت زیادہ لے لیتی تو وہ پورے پلیٹر پہ سپریڈ آؤٹ ہو جاتا جو کہ مجھے لک چاہیے نہیں تھی اور وہ تھوڑا زیادہ untidy بھی لگتا ہے تو میں نے پھر اس کو اس طرح سے پور آؤٹ کیا اور اس کے اندر میکہ کلر سے 3D فلاورز بنائے لائٹ براؤن کا شیڈ تھا اور پھر اس کے اوپر یہ سکائی بلو کلر کا شیڈ ہے اور اس کے اندر شیمر مکس ہوا با تھا this way اس کو اس طرح سے پور آؤٹ کریں گے then floating gold جو لوگ کلاسز لے چکے انکا تو آئیڈیا ہے کیا اس کی بیوٹی ہے اور کیا اس کا یوز ہے floating gold کو تو ہم کبھی بھی اس کے یوز کو ڈینائے نہیں کر سکتے گان ساتھ ساتھ یوز کرتے رہنا ہے کیونکہ flame torch گان کچھ بھی کہلیں اس کو bubble buster کچھ بھی کہلیں اس کے بغیر جو ہے نا اس کی finishing possible نہیں ہے اب this is pigment paste and again this sky blue mika with the effect of shimmer little gold shimmer اس میں added تھا اس طرح سے اس کو پور آؤٹ کر کے and with the help of شاشلک دیکھ کر لیں اس سے میں اس کی جو ہے define کروں گی flower کی petals کو مزید تاکہ اس کی look healthy ہو جائے باقی آپ لوگوں کے لیے as per your promise میں نے جس طرح سے کہا کہ جو جو انشاءاللہ اچھی چیزیں ہوں گی چینل پہ آتی جائیں گی مگر جو لوگ class لینے کے لیے interested ہیں وہ ضرور class لیں اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح تو میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو ہر طرح سے facilitate کروں مگر جب آپ class لیتی ہیں تو obviously starting from the material till packing of the product and every single thing how to start up a good business every tips tricks will be shared material guidance obviously کیونکہ آپ کو پتا ہے online پہ یہ بہت زیادہ issue آ رہا ہے students کو trust issue آ رہا ہے تو obviously definitely جو ہمارے trusted vendors ہیں میں وہ refer کرتے ہیں اپنے students کو تاکہ آپ ایک بہترین business start کر سکے without any loss اور loss بھی آپ کو نہیں ہوگا اور fear بھی نہیں ہوگا definitely پلیٹر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی ویڈیو مگر definitely جو class لینے سے فائدہ ہے obviously آپ لوگ میرے ساتھ رہنگے تین دن ہر چھوٹی چھوٹی چیز بنائیں گے کواسے کزا میرا پیج ہے انسٹیگرام پہ کیو اے یو ایو ایس ڈاٹ ای ڈاٹ کے اے زیڈ اگر آپ کو کچھ آڈے کرنا ہے anything any color can be customized آپ میرے پیج پہ آڈے کر سکتے ہیں اگر آپ کو classes لینی ہے تو registration آپ کرا سکتے ہیں 15th course آ رہا ہے الحمدللہ ان 1300 پلس students ایک successful business کر رہی ہیں تو basically میں انسٹیگرام کے پیج پہ ہی official ہوں آپ وہاں سے order بھی کر سکتے ہیں details بھی لے سکتے ہیں and course بھی کر سکتے ہیں باقی channel پہ رہینا چاہتے ہیں تو most welcome you guys are always welcome ایسے ہی پیار دیتے رہے دیکھیں مزید اچھا content آئے گا اور تب بھی possible ہے جب آپ لوگوں کا پیار اسی طرح ملتا رہے گا انشاءاللہ تو content آتا رہے گا اس طرح سے اب bubble blaster بھی use کر لیا flame torch بھی use کر لیا اس کو اب یہ ہے کہ اب یہ شاشلک سٹیک سے میں define کر رہی ہوں lines کو تھوڑا سا آپ کو idea ہو جائے گا this way petals ہماری define ہو جاتی ہیں اب جب آپ یہ final look دیکھیں گے اس platter کی تو پھر آپ کو idea ہوگا کہ یہ کتنا ایک ایک step آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے کس کس طرح سے کیا کیا پورنگ کی تھی اور اس کے کیا کیا results آئے تھے اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں میری کچھ ویڈیوز fast forward پر تھی آپ لوگوں کے باہر باہر یہی تھا کہ complete tutorial بتائیں complete تو پھر وہ نے کہا کہ چلیں ایک complete tutorial آپ کے ساتھ step by step share کیا جائے penso this way بالکل اس طرح سے اس کو pore کرتے جائے اس کے بعد آپ دیکھیں فلیم ٹارچ تو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو تو جتنا اچھی طرح آپ لوگ کریں گے اچھا اس کو بہت قریب سے نہیں کرنا تھوڑا دسٹنس سے رکھیں آپ کریں کیونکہ بہت اس چیز سے یہ کہ آپ کو کیر کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ایفیکس بہت اچھے آتے ہیں کوئی بھی اگر بابل رہ جائے گا وہ بلکہ اچھا نہیں لگتا اب جو میں نے کچھ گولڈ سٹونز جس کو بجری بولتے ہیں بیسیکلی گولڈ سٹونز وہ ہوتے ہیں کرسٹ بجری وہ یہ پروپر ایک پیجز ہیں میں آپ کو گائیڈ بھی کر سکتی ہوں تو وہاں سے آپ سٹونز لیں کرسٹلز لیں میں نے مکس کر کے دونوں کیے تھے کیونکہ یہ تھوڑا میں نے لکشری پلیٹر بنانا تھا تو دس وے کسٹمر کی ریکوائیمنٹ بیسیکلی امپورٹنٹ ہوتی ہے یوزی کالرز آپ کے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسٹمائز جس طرح سے آپ نے کرانا ہے جو آپ کا بیڈروم تھیم ہے یا جو آپ کا اگر یہ پلیٹرز ہیں تو زیادہ تر کسٹمرز اپنے ٹی سیٹس یا اس طرح کی چیزیں مجھے دیکھیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے ہمارا یہ ٹی سیٹ ہے دینا سیٹ ہے اس کے ساتھ ہمیں پلیٹرز چاہیے ہیں یا سرونگ ٹریز چاہیے ہیں تو جو آپ کی نید ہوگی اس کے اقارڈنگلی اینی کالر اینی دیزائن can be change according to your needs ایون کے سائز بھی سائز بھی پلس مائنس ہو سکتا ہے آپ کی نیدز کے اقارڈنگلی اچھا بہت سارے لوگوں کے یہ کوششن ہوتا ہے کہ کرسٹل کیسے اس کے ساتھ ٹکن ہو جاتے ہیں دیکھیں جب ابھی پاکسی ہماری پروپر ایک وہ ابھی کیورنگ نہیں ہوئی تو وہ ڈیفینیٹلی جہاں جہاں کرسٹل جاتے جائیں گے وہ پورنہ دے جائے گے اور جو اوپر والا ایریہ رہ جائے گا دیفینیٹلی جب اس پہ ٹاپ کورٹ دیں گے ابھی ہم ساتھ ساتھ چلیں آپ لوگ میرے اینڈ تک دیکھیں ٹاپ کورٹ تک پہنچیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو رہتی کا سر ہے وہ ٹاپ کورٹ انشاءاللہ وہ پوری کر دے گا تو اس میں ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اس کو ہم گلو سے لگائیں اس کو ہم سٹک سے لگائیں اس کی کوئی کوششنز جو آپ لوگوں کہاتے ہیں اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اس طرح سے آپ پور کریں ابھی تو کرسٹلز ارینج کر رہی ہوں میں اچھا کرسٹلز کو بھی بڑا دھیان سے کرنا ہے کہ بہت اس طرح اپنے پھینکنے نہیں ہے اب بارہ گھنٹے 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 چکے اس پرادک کو میں نے چھوڑ دیا تھا مولڈ کے اندر ہی اب یہ دیکھیں رات کا وقت ہے اب مزید سیمی پریشنز سٹونز ہیں یہ اور یہ میں بہت کم کم یوز کرتی ہوں تو یہ میں نے کھولی تھی اپنی پوٹلی میں نے کہا چلیں لگایا جائے اس کی خوبصورتی کو بھڑایا جائے اب یہ تھوڑے تھوڑے میں نے اوپر رکھے کیونکہ نیچے کرسٹلز دن ہو چکے تھے اب مزید زوم کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں شاید آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور اب اس کے اوپر ٹاپکوٹ دیا جائے گا تھوڑا سا سٹونز کی طرف اور باقی ٹاپکوٹ کا بھی طریقہ میرے چینل پہ آپ لوگوں کو بڑے اچھی طرح سے بتایا ہوں میں نے دیکھ لیجئے پلیز فائدہ ہوگا اس طرح سے ٹاپکوٹ دے دیا پوری پروڈک کی اوپر یہ جو بیسیکلی جو ٹاپکوٹ ہے why it is important بہت سارے کوششنز ہوتے ہیں اس میں یہ glossy شائن یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹاپکوٹ کی شائن فلاورز کی پیٹلز دیکھیں each and everything یہ دی مولڈنگ کریں ہم 12 گھنٹے بعد مزید ٹاپکوٹ کے 12 گھنٹے بعد یعنی 24 گھنٹے ہمیں ہو چکے یہ دیکھئے جی ای ٹھنگ ایک ایک پیٹل ایک ایک فلاور کی آپ کو لوگ کس طرح سے ہم نے پور کیا میں نے پوری کوشش کیا کہ آپ کو ساتھ لے کے چلوں اور آپ کو ہر چیز سے aware کروں یہ gloss اور shine دیکھیں basically this is the beauty of resin product میرے تو gloss دیکھ دیکھیں جو خوشی کی انتہا ہوتی ایک بہت مزے والی خوشی ہوتی ہے پھر اس طرح سے اس کے اوپر chrome marker لے کے edges کر دیں کچھ edges sharp لگ رہے ہیں وہ میں side پہ چھوڑ دوں گی کیونکہ اس کو پہلے میں sanding اس سے send on کروں گی اور پھر اس کے بعد اس کو complete کروں گی ابھی میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک side سے کیا ہے second side ذرا sharp تھی تو اس کو پہلے میں sanding کروں گی اور پھر اس کے بعد proceed کروں گی اب پلیٹر کو arrange کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ کو mold کے ساتھ منگانی بڑھیں گی چیزیں ٹھیک ہے fittings ہیں basically 3 tear پلیٹر کی fittings ہوتی ہیں اگر آپ نے 2 tear بنانا ہے تو آپ اس میں 2 چیزیں use کریں گے مطلب اس کے stands اور اگر آپ کو 3 tear بنانا ہے تو 3 fittings جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ use کریں گے this way آپ نے اس کو screw up کرنا and fit in ہو گیا اب اس کو رکھ گیا اب اس کو اوپر i hope اب میں نے سب کچھ اتنا details سے آپ کو بتا دیا کہ اب آپ کے کوئی انشاءاللہ curious رہیں گی نہیں مزید details کے لیے course کی details کے لیے آپ آجائیں میرے page پہ آجائیں اور وہاں اپنی registration کرائیں اور ایک اچھا س successful business کریں گھر بیٹھ چھے ہزار ساڑھے چھے ہزار اس رینج میں مطلب یہ رینج ہے تو آپ کی بڑا اچھا ایک business start up کر سکتے ہو گھر بیٹھ کے and now sending time جو میں نے آپ پہلے بھی mention کیا تھا کہ تھوڑا سا sand کرنا ہے and یہ رہی ہمارے پلیٹر کی final look زیادہ چینل کو دیکھیں پیار دیں اور آپ لوگوں کی دعائیں بہت important ہیں میرے لئے جہاں رہے خوش رہے دعا میں یاد رکھیں thank you allah خوش خوش